بھارتی سیاست پاکستان دشمنی مذہب قبیلوں اور ذات پات کے گرد گھومتی ہے بھارت باڑی حد تک ایک منتشر اور غریب ملک ہے جو بدنوانی مقامی حکام اور طاقت کے دلالوں کی خواہشات کا اسیر اور مقامی بروکریسی کے باعث مفلوج ہے سابق امریکی صدر باراک اوبامہ کی کتاب سے اکتباس سابق امریکی صدر باراک اوبامہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھارت میں قومی اتحاد کا ایک آسان رستہ پاکستان کے لیے دشمنی کا اظہار ہے اپنی کتاب اے پرامیس لینڈ میں انہوں نے سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ کا پین سے بنایا گیا پورٹریٹ بھی شامل کیا جن سے سابق امریکی صدر پیٹر برگ میں جی ٹونٹی کے دو ہزار نو کے اجلاس میں پہلی مرتبہ ملے تھے جب باراک اوبامہ نے نومبر دو ہزار دس میں بھارت کیا پہلا دورہ کیا تو اس دوران منموہن سنگھ سے ملاقات کی تو بھارتی وزیراعظم نے بتایا کہ انہیں خرچہ ہے کہ مسلمان مقالف جذبات نے اس وقت کی اپوزیشن جماعت ہندو قوم پرست بھارتی جنتہ پارٹی کے اثر کو مضبوط کیا ہے امریکہ کے سابق صدر نے لکھا کہ بہت سے بھارتی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے ملک کے پاکستان کے مقابلے میں نیوکلئر اتھیاروں کو بنا رکھا ہے اور وہ اس حقیقت سے ذرا پریشان نہیں کہ دونوں میں سے کسی کے جانب سے بھی معمولی غلطی خطے کو تباہ کرنے کا خطرہ بن سکتی ہے انہوں نے لکھا کہ عوامی اور نجی صدب پر تشدد بھارتی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے اور پاکستان کے لیے دشمنی کا اظہار قومی اتحاد کا آسان ترین راستہ ہے بھارتی سیاست سب سے زیادہ پاکستان دشمنی مذہب قبیلوں اور ذات پاعت کے گرد گھومتی ہے باراک اوبامہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سے پہلو میں جدید دور کا بھارت حکومت میں متعدد تبدیلیوں، سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات، متعدد الیت کی پسند، عسکری تحریکیں اور ہر طرح کے بدنوانی کے سکینڈلز کے باوجود کامیابی کی کہانی سناتا ہے انہوں نے کہا کہ حقیقی معاشی ترقی کے باوجود بھارت بڑی حد تک ایک منتشر اور غریب ملک ہے جو زیادہ تر مذہب اور ذاتوں میں تقسیم، مقامی حکام کی بدنوانی اور طاقت کے دلالوں کی خواہشات کا اسیر اور مقامی برورکیسی کے باعث مفلوج ہے جو کہ تبدیلیوں کے خلاف مضاہمت کرتی ہے